بہت زیادہ ایٹی نائن پوائنٹ فورٹین انانوے اشاریہ چودہ ڈالر سے بڑھ کے نائنٹی سیون پوائنٹ تھرٹی نائن ستانوے اشاریہ انتالی مارکٹ میں اوپر جا چکی ہیں اور کل ہم نے اس کو کافی ہر لحاظ سے اوگرہ کے ساتھ حکومت نے ان کی ورکنگ کو چیک کیا کریما رات تین بجے تک تو جو ڈلی تھی اس کی آنانسمنٹ میں اس کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے یا کوئی اس میں کوئی ورکنگ میں کوئی گنجائش ہے تو اس کو کیا جائے تو صبح پرائمس صاحب سے ڈسکس کی آج صبح اور انہوں نے یہی کہا کہ جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہمیں وہ عوام کے لیے کرنا چاہیے لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی کے حوالے سے اگر وہ نہ ہوتی تو ایک ہی پھر راستہ تھا کہ اس کو کچھ اس میں کمی کر کے تو اس کو یا پارسلی یا پھر جتنا بھی پرائمس اجازت دیتے اس کو ہم اڈجسٹ کرتے اور کم جو ہے انکریز کی انانانسمنٹ کرتے لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہیں سب کو پتہ ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمٹمنٹس تھی انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کلکلیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس پہ نوے پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد نئی قیمت جو دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے ہوگی اور پیٹرل کی قیمت میں انیس پہ پچانوے پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ دو سو بہتر اشاریہ پچانوے روپے ہوگی یہ فوری طور پر اب نافذ العمل ہوگی اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے اور پیٹرل دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے فی لیٹر حکومت تو پوری طرح اس کی خواہش تھی اور ہے کہ جو بھی ریلیف عوام کے لیے کی جا سکتی ہو وہ دینی چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تیس تیس پہ فی لیٹر بھی پچھلے چند مہینوں میں ایک گوہ میں بھی دیزل میں کم کیا لیکن انٹرنیشنل پرائسز حکومت کے کنٹرول میں نہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو ورکنگ ہے تو دی لاسٹ پینی ہم نے کی کہ کوئی گنجائش ایسی نہ ہو جو اس کمی میں کم ہو سکتی ہے اور میں اس انکریز کو ہم کم کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں تو یہ ان کی اوگرہ کی جو فائنل فائنل ورکنگ رات تقریباً تین بجے جو انہوں نے دی وہ اس کے بیزنز کے اوپر پرائمیسٹر کی منظوری کے ساتھ یہ میں قیمتیں آپ کے ایک ہوش دار میں نے کی ہیں اس کا لاغو فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درامت ڈیو ہے جی امیجرٹ ایفیکٹ سے بہت شکریہ اللہ حافظ وفاقی وزیر خزانہ اصاق دار پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول یا مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر رہے ہیں پیٹرول کی نئی قیمت انیس روپے پچانوے پیسے اضافے کے ساتھ نافذ العمل ہوگی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے کے ساتھ نافذ العمل ہوگی فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گی یہ قیمتیں وزیر خزانہ اصاق دار نیس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پندرہ دن میں بین الاقوامی مارکٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول یا مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے اضافہ کیا گیا جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہو گئی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اصاق دار پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا پندرہ دن میں بین الاقوامی مارکٹ میں